بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کی صدارت میں تمام مقاتب فکر کے علماء کا ایک بڑا اہم اور نمائندہ اجلاس ہوا جس میں ہمارے محترم وزیر مذہبی امور جناب نورالحق قادری صاحب اور وزیر داخلہ صاحب اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے اور متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ رمضان مبارک میں نماز تراویی نماز پنجگانہ کے لیے مساجد کھلی رہیں گی اور مشروط اجازت دی گئی کہ نمازی جو ہیں ان کے درمیان فاصلہ رکھا جائے گا فرش پہ کارپٹ وغیرہ جو ہے اٹھا دیا جائے گا زیادہ بڑی عمر کے افراد اور بیمار افراد اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کو روکا جائے گا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مستحسن فیصلہ ہے کافی دنوں سے ہمارا بکاؤ میڈیا مسجدیں بند کرنے کا شوٹ ڈال رہا تھا بلکہ بعض تو یہاں تک بھی کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس آرڈر کر دے حکومت مسجدیں بند رہیں گی چرچ بند ہو گیا ہے خانہ قابع بند کر دیا گیا ہے انہوں نے کوئی پوچھا علماء سے تو کوشش پوری میڈیا نے کی کہ کسی طرح علماء اور حکومت کے درمیان تصادم کروایا جائے اور اس کے لیے کچھ دنوں سے مسلسل پروگرام ہو رہے تھے میں نے بھی اسی خطرے کے پیش نظر چند روز قبل وزیراعظم پاکستان کے نام ایک پیغام بھیجا تھا کہ مسجدیں بند کرنے والی غلطی نہ کہیں کر بیٹھیں اس لیے کہ ہم پہلے ہی ایک امتحان میں مبتلا ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہی سنا جا رہا ہے کہ یہ عذابِ الہی ہے تو عذاب کا مقابلہ مسجدیں بند کر کے تو نہیں ہو سکتا اگر اللہ کی طرف سے ہے اور یقینا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی کسی وبا کسی بلا اور کسی امتحان کا مقابلہ تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے استغفار کرنے سے گڑ گڑانے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہمارے نزدیک سب سے بہترین جگہ ہے وہ مسجد ہے الحمدللہ روزے اول سے آج تک مسجد کو جو اہمیت ہے اس سے کوئی مسلمان بھی بے خبر نہیں ہے الحمدللہ ہمارے وفاقی وزیر صاحب نے وزیر مذہبی امور صاحب نے بڑی کوشش کر کے بار بار علماء سے ملاقاتیں کی مختلف مشایق سے ملاقاتیں کی اور اتفاق رائے پیدا کر کے حکومت اور علماء کو اکٹھا بٹھایا اور مساجد کھلی رکھنے کا بڑا خوش آئند فیصلہ کیا یقیناً ان کو اس کا عجر ملے گا اور میں پہلے بھی ایک دفعہ ارز کر چکا ہوں اپنے پیغام میں کہ مسجدیں آپ کھولنے کی نیت کر لیں خلوص دل کے ساتھ جب آپ فیصلہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی یہ وبا جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا آج وزیر اعظم صاحب نے اسے تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ اپریل کے وسط تک ہمارے پاس پچاس ہزار کیس ہو جائیں گے کرونا کے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پورے پاکستان میں جو کیس ریپورٹ ہوئے ہیں تقریباً سات ہزار کے قریب ہیں جس میں سے ڈیڑھ ہزار کے قریب افراد جو ہیں وہ شفاعیاب بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ صحتیاب ہو چکے ہیں اور اموات بھی ابھی تک دنیا کے بہت سارے ممالک سے بہت کم ہیں بہت سارے ملک جو اس وواق کا شکار ہیں وہاں تو روزانہ ہزار سات سو ساڑھے سات سو آٹھ سو نو سو افراد موت کے موں میں جا رہے ہیں یہاں ابھی تک مینہ ہو گیا ہے الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدلللہ کوئی زیادہ سے زیادہ سو سوہ سو کا قریب ہم بات ہوئی ہیں اور اس میں بھی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو آر ریڈی کوئی شوگر کا مریض تھا کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا کوئی بلڈ پریشر کا مریض تھا کسی کے عمر نوے سال تھی کسی کے سی سال تھی کسی کے ستر سال تھی کوئی ساٹھ سال کا تھا زیادہ تر مریض وہ ہیں تو اس پہ پوری قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریض ہونا چاہیے تاکہ اللہ کریم اس وبات سے مکمل نجات اتا فرما دے وزیراعظم صاحب کے اردگرد اور حکومت میں موجود بہت سارے بے دین لوگ جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ علماء کے ساتھ لڑا دیا جائے اور انہوں نے میڈیا میں بھی پیسہ پھینکا ہوا تھا کہ میڈیا شور ڈال لے تاکہ وزیراعظم انڈر پریشر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نے اس موقع پہ خاص کر کے اپنے کھلاڑی اور کپتان ہونے کا ثبوت فراہم کیا تمام تر پروپیگنڈے بلکہ سیاستدانوں اور حکومتوں کے شور شرابے کے باوجود بھی لاکڈاؤن میں نرمی کی ہے بہت سارے شعبوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے تاکہ جو غریب ہے جو مزدور ہے اس کی روٹی چل سکے اس کا چولہ جل سکے اور اس کا گھر بار جو ہے وہ بند نہ ہو جائے اور ان کا یہ خدشہ سو فیصد درست ہے کہ شاید اتنے لوگ بیماری سے نہ مرے ہیں جتنے ہمارے لاکڈاؤن سے بھوک کے ذریعے مرد ہیں ہمارے ملک میں بہت ساری بہت سارے علاقوں میں بہت ساری غربت تو وہ لوگ جو یہاں مطالبہ کر رہے تھے بند کر دیں مسجدیں بند کر دیں اور ظاہر ہے ان کے پاس میڈیا کی پاور ہے اور جو چاہیں وہ بیٹھ کے وہ کوش سمجھتے ہیں کہ ہم مائنڈ سیٹ کرتے ہیں لوگوں کے ہم ذہن سازی کرتے ہیں ہم جدر لگائیں گے قوم جدر لگ جائے گی سے بڑا انکر بھی آ کے ذرا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوکے لوگوں کو روک کے دکھائے نہ لوگوں کو مسجد سے روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا انتظامیہ نے بھی پنجاب کی انتظامیہ نے زیادہ تر جگہوں پہ مجھے جو رپورٹ ملی ہے الحمدللہ اس میں بڑا مستحسن فیصلہ کیا کہ انہوں نے آ کے مسجدوں کے دروازوں پہ لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی دکتے تھے علماء کی بات کا لوگ آج بھی احترام کرتے ہیں ان کی بات ہی مانتے ہیں وگرنہ یہاں کو تھانت دار کھڑا ہو جائے آ کے یہاں کو وزیر صاحب میں سمجھ میں چاہتا تو یہی ہوں کہ ذرا وزیراعظم صاحب اس کو فواد کو کسی مسجد کے گیٹ پہ کھڑا کریں نہ چار دیں اور اس کو کہیں کہ نمازیوں کو روک کے دکھائے یہاں یہ ڈاکٹر موید پیر زیادہ جو کسی نائنٹی ٹو پہ بیٹھا ہوا ہے اور ڈاکٹر مالک اور اس طرح کے جو دل سے بھی دماغ سے بھی اور سر کے بالوں سے بھی فارغ ہیں ہر طرف سے فارغ البال ہیں ان کو ذرا لائن مسجدوں کے دروازے پہ کھڑا کریں اور ان سے کہیں کہ لوگوں کو مسجد میں روک کے دکھائیں صرف پروپیگنڈا کر سکتے ہمیں مثال دیتے ہیں سعودی عرب کی تو سعودی عرب کی مثالوں پہ پھر خود بھی آپ بھی عمل کر کے دکھائیں سعودی عرب میں تو کوئی پرائیوٹ چینل نہیں ہے سعودی عرب میں تو آپ اس طرح کی جو بیٹھ کے آٹھ سے نو اور دس سے گیارہ اور گیارہ سے بارہ یہاں بیٹھ کے جو ارشادات فرماتے ہیں سعودی عرب میں بھی ذرا کر کے دیکھیں دوسرے دن اگر آپ پھانسی کے پھندے پر نہ ہوئے تو پھر کہہ دیں آپ ایران میں بھی جا کے یہ کر کے دکھائیں جن ملکوں کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں ان ملکوں کی مثالوں پہ خود بھی ذرا عمل پیرا ہو جائیں آپ کو یہ ازادی ازارے رائے اور جمہوریت کا مطلب سمجھ آ جائے گا آپ نے ازادی ازارے رائے اور جمہوریت کا مطلب یہی سمجھا کہ ازاد ملک میں اسلام کے خلاف بولو جتنا مزی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہاں مساجد کے خلاف بولو علماء کے خلاف بولو جو جی چاہے کہتے رہو آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی یہ غلط تھے سب آئیے جتنے بھی جو کچھ کہہ رہے تھے چینلوں پر بیٹھے ہوئے مساجد کے خلاف اور انہیں بند کرنے کے لیے ایک تو اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہو جاتی پھر وزیر اعظم صاحب کو جو خدشات تھے یا جو کچھ بتایا گیا تھا خاکم بادہن وہ پورے ہو جاتے ہزاروں افراد یہاں تعداد بڑھ جاتی بہت زیادہ لیکن الحمدللہ وزیر اعظم نے بھی اور وزیر مذہبی امور نے بھی صدر مملکت نے بھی سب نے اس پہ علماء کے ساتھ مشاورت کرنے کو ہی ضروری سمجھا اور بہت اچھا فیصلہ کیا اس سے الحمدللہ علماء میں اور حکومت میں ہم آہنگی بھی رہے گی اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا مہینہ ہے رمضان مبارک رمضان پاک برکتوں کا مہینہ ہے اور اس میں مسجدیں کھلی رہیں گی نماز با جماعت ہوگی قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوگی اور یہ وائرس جو ہے یہ انشاءاللہ اس ملک سے نکل جائے گا اور اللہ کریم نے جس طرح پہلے اہل پاکستان کی افادت فرمائی ہے رب کریم اس میں مزید زیادہ برکت فرما دے گا